نحمدہ و نسلیم و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ بَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمامی حضرات محبت کے ساتھ زوک کے ساتھ درودِ پاک پڑھ لیجئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَلَا اصلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصُحَابِكَ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کو فازل یا کو خطیب نہیں ایک مدرسے کا ادنہ سطالب العلم ہوں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ دعا فرمائیں خلا کے قائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ تعفیق عطا فرمائے اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میری تھوڑی سی کمزوری سمجھنے پہلے جہاں آج ہم آپ اور بندہ ناچیز جلوہ گر ہے یہ میرے استاد مکرم میرے مربی و محسن سیدی وسندی صوفی باصفہ قبلہ استاذ العلماء مفتی محمد حسین اویسی زیدہ شرف ہوکا یہ مرکز ہے اور آپ کے شہزادے صاحب زیادہ محمد نسیر صاحبی تشریف فرمائیں اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ طالب علم کا استاد کی جگہ پہ سبق سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے اس میری کمزوری کو ذہن میں رکھیے دوسری بات یہ ہے اگر ناراض نہ ہوں تو میں گفتگو سے پہلے آپ سے دو تین بات کرنا چاہتا ہوں یہ مت خیال کرنا کہ میرے ذہن میں کوئی حسد پایا جاتا ہے کوئی جیلسی پن پایا جاتا ہے یا کوئی تنگ نظری کا شکار ہوں بحمد ہی تعالیٰ استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہے میرے استاد مکرم زیدہ شرف ہو میں نہ تنگ نظری ہے نہ تنگ نظری کا سبق پڑھایا ہے لیکن جہاں جاتا ہوں اہل سنت کے نوجوانوں سے بزرگوں سے ایک بات کہتا ہوں سنی اپنے آپ کو کہلواتے ہو سنی وہ ہوتا ہے جو محبوب کی سنت کے مطابق عمل بھی کرے اگر میرے حبیب لبیب علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کے کوئی سنی بنتا ہے تو اس کو میں دور سے سلام کرتا ہوں سنی وہ ہوتا ہے جو میرے محبوب کی سنت پر پابندی سے عمل کرتا ہے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں ہم میفل میں بیٹھتے ہیں ذکر کی میفل میں بیٹھتے ہیں بیٹھتے تو عبادت کے لیے ہیں بیٹھتے تو محبوب کریم علیہ السلام کی نوکری کا دعویٰ لے کر لیکن کام ہمارے میرے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں اس طالب علم کا یہ اصول یہ سبق ذن میں رکھیں ہر وہ طریقہ جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ صحیح بھی ہوگا اس پر عجر اور ثواب بھی ملے گا اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہو کتما خوبصورت کیوں نہ ہو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اس لیے محفل میں بیٹھنے کے کچھ بڑے آداب ہیں ان کو منحوزے خاطر رکھئے جتنے علماء ہیں آپ ان سے مسئلہ پوچھئے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے سرکار گفتگو فرماتے باتی ہوتی صحابہ اتنے سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھتے ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے تو انہیں احساس نہیں ہوتا تھا یہ وہ طریقہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ تھا ایک بڑی طویل رویت ہے اس کا اختصار سے کسارج کرنا چاہتا ہوں ایک بددو تھادیات میں رہنے والا پرندو آدمی اس نے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا لیکن ابھی تک اس نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی وہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے آیا لوگ تواف کر رہے تھے تو اس میں آقا کریم علیہ السلام بھی تواف فرما رہے تھے لیکن چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا جانتا نہیں تھا اب وہ جب تواف کر رہا تھا تو وہ لفظ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم پیچھے سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اس کی بات سنی تو میرے آقا کریم نے فرمایا یا کریم یا کریم یا کریم اب تھوڑا سا آگے گیا تو پھر اس نے کہا یا کریم یا کریم تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا کریم یا کریم وہ تھوڑا سا پھر آگے جاتا ہے پھر کہتا ہے یا کریم یا کریم میرے آقا کریم ارشادت فرماتے ہیں یا کریم یا کریم وہ پیچھے مڑ کے دیکھ کے نا کہتا ہے اے تو میرا مزاق اڑا رہا ہے اب چونکہ یہ یا کریم کہہ رہا تھا نا تو سرکار بھی پیچھے کہہ رہے تھے اب اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہنے والا کون ہے کہتا ہے تو میرا مزاق اڑا رہا ہے اگر مجھے پتہ چل جائے نا تو میں اپنے محبوب کو تیری شکایت لگاؤں گا اپنے محبوب کو کیا کروں گا تیری شکایت لگاؤں گا کہ تو میرا مزاق اڑاتا ہے میری آقا کریں فرماتے ہیں تیرا محبوب ہے کون اس کا کوئی نام جانتا ہے اس نے کہا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جبلہ کہا نا تو سرکار نے فرمائے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے ہی تو محمد کہا جاتا ہے نا وہ فوراں حضور کے قدموں پہ گر گیا اب چونکہ حالانکہ ابھی تک اس نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی اتنے اسلام کے مسائل سے شانا صاحب ہی نہیں تھا جیسے ہی حضور کے قدموں پہ گرہ سرکار نے پکڑ کے کھڑا کر دیا فرمائے خبردار لا تفعل کما یفعالالعاجم بملوکہم فرمائے یہ پاؤں پہ گر جانا یہ زمانہ جاہلیت میں بادشاہوں کے لوگ قدموں پہ گرہ کرتے تھے میں آمینہ کا لال بن کے آیا ہوں بادشاہ بن کے نہیں آیا اب آقا کریم علیہ السلام نے اسے فوراں کیوں بنا کر دیا اگر آپ یہ خیال فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی یہ نیا مسلمان ہیں اسے مسائل کا علم نہیں ہے اب اگر میں اجازت دے دوں تو آنے والے لوگ کہیں گے دیکھو فلاں آدمی حضور کے قدموں پہ گیرہ تھا آپ نے منع نہیں کیا جب آپ نے منع کر دیا طریقہ بتایا کہ محبوب سے ملاقات کرنی ہونا تو ملاقات کرنے کا طریقہ یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اب اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو طریقہ کار جو احکام بتائے اس کے مطابق کام کریں گے کہتا ہوں ایک ایک قدم پہ اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا اگر کوئی طریقہ حضور کے طریقے کے خلاف ہوگا اس کا کوئی سواب نہیں ہوگا اس پر ایک اور روایہ ترس کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ سے نشین ہو جائے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں آکے ایک جگہ آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے یوں تھوڑا سا سر جھکایا اور وہاں سے گزر گئے ساتھ والے آدمی نے کہا اے ابن عمر یہاں سر چوں جھکایا کہنے لگے میں ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور یہاں ایک درخت تھا اس کی ٹہنی یہاں جھکی ہوئی تھی سرکار نے سر جھکایا تو میں نے بھی آج حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے آگے سے وہ بندہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے اس وقت آقا کریم علیہ السلام گزرے درخت تھا ٹہنی جھکی ہوئی تھی بندہ سیدھا گزر نہیں سکتا تھا اب تو درخت بھی موجود نہیں ہے اب سر جھکانے کا مطلب کیا ہوگا عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے ٹہنی سے غرض نہیں ہے مجھے درخت سے غرض نہیں ہے بس مجھے تو پتا ہے میرے محبوب کی ادا کیا ہے فرمایا مجھے ٹہنی سے غرض نہیں ہے مجھے درخت سے غرض نہیں ہے بس میں نے تو یہ دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کی ادا کیا ہے اسی لئے کسی شائر نے بڑی محبت بڑی بات کی تھی اے مصبر کھینٹ و نقشہ جزا کھولا اے مصبر کھینٹ و نقشہ جس میں یہ آدائی ہو اے مصبر کھینٹ و نقشہ جس میں یہ آدائی ہو ادھر حکم نبی ادھر گردن جھکائی ہو سنی تب بنتا ہے جب میرے محبوب کی اداوں پہ سر کو جھکا دے حضور کی اداوں پہ عمل کر لے پھر وہ بندہ سنی بھی بنتا ہے اور اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے آج اہل سنت کا ترضی عمل مجموعی طور پر یہاں کی بات نہیں کر رہا جنرل بات کہنا چاہتا ہوں آج اہل سنت حبیبِ لبیب علیہ السلام کی طریقے کو چھوڑ کر کہتا ہے میرا ذوق یہ کہتا ہے میرا ذوق ایسے کرتا ہے میں تیرے ذوق کو کیا کہوں میں تو دیکھنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی ادا کیا ہوتی ہے اس لیے کہ ذوق ہر بندے کا جدا ہوتا ہے اس کا ذوق اور ہوگا میرا ذوق اور ہوگا جوید بھائی کا ذوق اور ہوگا ہر بندے کے ذوق مختلف ہوتے ہیں ذوق دین کا نام نہیں ہے ذوق کو دین کے تابع کر لو پھر تمہارا ذوق بھی دین بنتا جائے گا اس لیے بڑی مبت سزکر ہوں گا جو کچھ آپ نے کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے آئندہ احتیاط کیا کریں اللہ کے گھر میں بیٹھے مجھے تاجزگ ہوتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہم معافل کے اندر بہت کچھ کہتے اور کرتے ہیں میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ ایک آدھبی تقریر کر رہا تھا غالباً تابعین کا زمانہ تھا وہ تقریر کے اندر ایسے ایسے کر رہا تھا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتے حاضر راجل انخبیس تو خبیس مرد ہے تجھے خیال نہیں آیا کہا کیا کہا میرے آقا کریم کی سنت یوں کرنا نہیں جائے میرے آقا کریم کی سنت یہ ہے آپ جب خطاب کرتے تھے ایک ہاتھ اور ایک انگلی کا اشارہ کرتے تھے اور تُو دونوں ہاتھ لے راتا ہے یہ حضور کی سنت کے احلاف کام کرتا ہے یہ عمل تب نکی بنے گا جب پیارے حبیب کی سنت کے مطابق تُو عمل کرے گا تو میرے ملت کے غیو نوجوانوں آئیے میں تمہیں دعویت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے کردار کو بدلنے کی موشش کریں اپنی فکر کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں سب کچھ اپنے خیالات کو چھوڑ دیجئے دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی آدمی آج مجھ سے سوال کرے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے سیاست دان بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے مفقر میڈیا پر بیٹھ کے علماء کو چیلنز کرتے ہیں یہ اسلام کی طرف نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک مسلمان سارے نہیں بنتے ہیں بتاؤ اسلام کی طرف کیا ہوتی ہے کئی مرتبہ میری ان سے باتی ہوئی ہے میں نے کہا او میں تمہیں بتاتا ہوں ایک طالب العلم ہوں بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا چیز ہے کہنے لگے اسلام کی کوئی تعریف کرو جس کو سارے قبول کر لے میں نے کہا او میں بتاتا ہوں میں نے استادوں کے قدموں بیٹھ کر سبق سیکھا ہے وہ سبق تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہنے لگے کیجئے میں نے کہا اسلام کی بس اتنی تعریف ہے اسلام میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے ایک جملہ آج کے سبق میں یاد کر لیں اسلام میرے مصطفیٰ کریم کی ذرا تھوڑا سا محبوب سے بولے یہ اسلام میرے مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام ہے میرے حضور نماز پڑھیں نماز پڑھنا عبادت من جائے گا میرے حضور نماز چھوڑ دے نماز چھوڑنا عبادت من جاتا ہے میرے حضور مکہ میں رہے تو مکہ میں رہنا عبادت ہے حضور مکہ چھوڑ دے تو مکہ میں رہنا عبادت نہیں ہے قسم سے کہتا ہوں میرے حضور مدینہ میں رہے تو مدینہ میں رہنا عبادت ہے میرے حضور مدینہ چھوڑ دے تو مدینہ میں رہنا بھی عبادت نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں ارز کر رہا اٹھائے اللہ کا قرآن ہے مجھے بتائیے پانچ میں پارے میں عیتیں موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے عجرت کر کے مدینہ تیبہ جاتے ہیں ایک بڑا بابا ضعیف العمر بھی ہے بیمار بھی ہے اپنے پتران کے انداز بیٹوں کو کب انہوں چار پیٹے لٹاؤ چک کے لے جاؤ جب آمنہ کلال مکہ میں نہیں میں نے مکہ میں کیا کر رہا ہے اب اس کو لے کے جا رہے تھے مکہ کی گلیوں سے باہر نکھ لے موت آگئی مقافر مزاد کرنے لگ گئے تو نبی کے پیچھے جانا چاہتا ہے کیا پہنچ کیا ادھرکہ البوت قرآن کہتا ہے راستے میں موت آگئی انہوں نے کہا تو نبی کے پیچھے جانا چاہتا ہے کیا پہنچ کیا مدینہ میں اللہ نے ان کی بات کو برداشت نہیں کیا مصطفیٰ کے غلام کے لیے اللہ نے قرآن میں عیت اتار رہی ہے فرمائے نادانو تم کیا سمجھتے ہو یہ پہنچا نہیں مدینہ جب اس نے ارادہ کر لیا تھا بین اس کا جانا قبول کر لیا ہے اب مکہ میں رہنا کوئی بات اثران حضور جب دوبارہ مکہ میں آئے فتح کیا پھر مکہ میں رہنا عبادت بنا حضور غزوہ طبوک کے لیے مدینہ تیبہ چھوڑ کے گئے تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا واقعہ بیارن پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن فرماتا ہے وَعَلَى السَّلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا دَوَاكَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْضِ اے تین صحابہ جب میرے نبی مدینہ چھوڑ کے تلہ گیا تم مدینہ میں کیوں بیٹھے ہو زمین ان کے لیے تن ہو گئی لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا کلام کرنا چھوڑ دیا بولنا چھوڑ دیا لوگ تو لوگ رہے ان تین میں سے ایک بندہ گھر میں جاتا ہے بی بی کو سلام کرتا ہے بی بی جواب نہیں لیتی ہے اس نے کہا میں تیرا شور نہیں ہوں میں تیرا خامد نہیں ہوں میں مسلمان نہیں ہوں جزا کون میں تیرا خامد نہیں ہوں اس نے کہا ہوگا تمہیں خامد ہوگا مسلمان جب میرے نبی نے کہہ دیا میں تجھ سے سلام بھی کرنا گوارہ رکھی کرتی آئیں یہ عقیدہ لے کے آئیں آئیں یہ طرز عمل لے کے آئیں جو بات میرے مصطفیٰ کریم کہہ دے اس پر عمل کر کے دیکھیں میں یقین سے کہتا ہوں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آگر بھی بہتر ہو جائے گی غطفان کے بات سے انہیں لیٹر لکھا تھا اس کو خجور کے باغ سے آ رہا تھا کہا تمہیں تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا آؤ میرا باتشاہ بلانا چاہتا ہے میرا باتشاہ یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ بڑی اچھی مزارت بھی دے دوں گا مال بھی دوں گا یہ بھی دوں گا اسے کہا میں کرب کچھ نہیں سکتا یہاں کھڑا ہو وہ لیٹر ریا خط کو ہاتھ میں پکڑا چیر کے پھینچ دیا کہا تمہیں حمد کیسے ہو گئی کہ تم مجھے بولانا چاہتا ہے میرے صاحب نے مجھے چھوڑا پر میں نے تو مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا ہے نا میرے ملت کے غیو نوجوانوں آئیے تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں ایسی پاکیزہ محفل و تشیف دے کے آئے اللہ آپ کا آنا قبول کرے جن نوجوان دوستوں نے کوشش کی ہے میں ان کی محبتوں کو خیرازی عقید پیش کرتا ہوں اس مادی دور کے اندر تمہیں دنیاوی کام کو چھوڑ کر میرے معبوب کے ذکر کی محفل سدائی ہے آئیے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس طریقے سے سجا دے یہ نہ دیکھیں محفل کتنی بڑی ہوتی ہے معمولی سے بھی ہو جائے نا حضور مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں ایک سیابی کا گھر آ گیا اندر سے آواز آتی ہے باقی ہو رہی ہیں میرے آقا کریم نے مکان کے دروازے پر دستک دی گھر کا غلام حضور کا غلام گھر سے باہر نکلا کہا آقا کریم آپ کھڑے ہو گئے آپ کا یہ گھر ہے تشریف لائیے حضور اندر گئے تو کیا دیکھا آپ نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کیا کیا ہوا تھا سرکار کی ناتیں پڑ رہے تھے حضور کی آنکھوں کا تذکرہ کر رہے تھے واللیل کی ظلفوں کا تذکرہ ہو رہا تھا حضور کے چہرے البر کا تذکرہ ہو رہا تھا حضور نے پوچھا میرے غلام یہ بچوں کو بٹھا کے کیا کر رہے ہو عز کی آقین کو بٹھا کر میں آپ کا ذکر خیر کر رہا ہوں میرے حبیبِ اللہ بیبِ اللہ السلام نے جو جملہ اکشارت فرمایا آئیے آج کم از کم ایک جملہ توربی کا یاد کر کے چلے جائے نا آج ہمیں انگریزی سے بڑا پیار ہیں انگریزے سے بڑی محبت ہے میرے بلت کے غیونوں جوانوں آج گھر میں جاتے ہیں باپ بڑے فخر سے کہتا ہے جی میرے پتر مساؤتہ کا انگریزی میں گنتی آتی ہے کوئی کہتا ہے اے بھی سو سنا لیتا ہے چھوٹے بچوں کو کبھی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹوں کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے کبھی یہ بھی کہا میرے بیٹوں کو سورہ یاسن بھی آتی ہے اور میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ہم نے انگریز سے پیار کیا انگریزی سے پیار کیا ہے کاش کہ ہم عربی والے عربی سے پیار کرتے عربی والے کیا آئیے درہ گھور کیجئے میرے آقا کریم نے جملہ اشاعت فرمایا کیا فرمایا تو نے گھر میں بچوں کو بیٹھا کر میرا ذکر کیا پھر سن لے حلت لکم شفاعتی حلت لکم شفاعتی تم نے بچوں کو گھر میں بیٹھا کر میرا ذکر کیا پھر سن لے کل قیامت کے دن میں آمینقلال تیری شفاعت ضرور کروں گا آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں عدد کے دائرے میں بیٹھے کیجئے محبتِ رسول میں بیٹھے کیجئے آپ کا دل اور دماغ ذکر مصطفیٰ کی طرف مائل ہو جائے آج ہماری دعائیں قبول نہیں کیوں نہیں ہوتی ہے ہماری باتوں میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی ہے میری گفتگو مؤثر کیوں نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ میری زبان اور دل کے اندر فاصلہ پیدا ہو گیا جو بات زبان پہ ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتی ہے جب دل اور زبان کے اندر موافقت آ جائے گی پھر سمجھ لینا یہ دل یہاں نہیں ہوگا اس دل کا کنکشن مدینے والے میرے مصطفیٰ سے ہو جائے گا پھر جب حضور کے ساتھ کنکشن ہوگا تو یاکوب آباد میں بیٹھا ہے تو پینٹی میں بیٹھا ہے تو بورے والا میں بیٹھا ہے یہاں میں ہی بیٹھا تیرے لیے یہی جگہ میرے مصطفیٰ کے مدینے کی طرح بن جائے گی یہاں بیٹھ کے بھی تیرا کنکشن مدینے کی طرف ہو جائے گا اس لیے کہ جب یہ دل محبوب کی یاد سے معمور ہو جائے جب اس دل کا کنکشن جڑ جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے بس پھر اتنی بات ہوتی ہے دل کے آئینہ میں ہے تصویرِ یار دل کے آئینہ میں ہے تصویرِ یار جب دل چہا نظر جھگائی دیکھ لی فرمایا پھر یہ لمبے چوڑے جہادوں کے سفر نہیں کرنے پڑیں گے اس سینے کے اندر آمینہ کے لال جلوہ گر ہوں گے بس آنکھ بند کر کے ادھر دیکھ براہِ راست تیرا کنکشن وزینہ تیبہ کی طرف ہو جائے گا براہِ راست تیرا رابطہ میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے گا آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس رابطے کو مضبوط کرنا ہے اس کنکشن کو مضبوط کرنا ہے تو کیا طریقے کا رہے حضور سے کیسے رابطہ مضبوط ہوگا علماء نے جو کلمات ارشاد فرمائے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے اگر میرے محبوب سے رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں کلندرِ لہوری علامہ اکبال سے کسی نے پوچھا حضور سے پیار کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے محبتِ رسول سیکھنی ہو تو کیا طریقہ ہے سنی علامہ اکبال نے کہا فرمائے اپنے بچوں کو درودِ پاک پڑنا سکھا تو یہ کس نے اس کا لی آئے کلندرِ لہوری علامہ اکبال علامہ اکبال عام شاعر نہیں تھا جب یہ گفتگو کرتا ہے شیر لکھتا ہے اس کے دل پہ اللہ الکا کرتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ قرآن کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس لیے علامہ اکبال فرماتے ہیں اگر تم حضور سے پیار کرنا چاہتے ہو حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کو درودِ پاک پڑنا سکھا دو تمہارے بچے جب قرآن درودِ پاک پڑنے لگ جائیں گے پھر ان کا کنکشن میرے مصطفیٰ کی دات کے ساتھ ہو جائے گا وجہ کیا ہے اس لیے کہ درودِ پاک ایک وہ عمل ہے درودِ پاک وہ عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا پہلو نہیں آسکتا ہے جس کے اندر ریاکاری کا تصور نہیں آسکتا ہے اس لیے اگر کوئی آدمی اوپن درودِ پاک پڑتا ہے گھر میں چھپ کے پڑتا ہے ہم یہاں پڑتے ہیں آمینہ کلال مدینے کے اندر سن رہے ہوتے ہیں کتنے علماء اولیاء کے واقعات موجود ہیں ایک بادشاہت ہے ایک آدمی درِ مصطفیٰ پہ حادر ہوا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاب ایک سوال پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بڑا مقروض ہوں تو مجھے کم مز کم میرے ساتھ تعاون کیا جاں میرا قرض اتر جائے حضور نے فرمائے فرام بادشاہ کے پاس سلے جاؤ ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ تیرا کام کر دے گا اس نے کیا کہا میں آپ کا پیغام پہنچا ہوں وہ انکار کر دے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کیا ثبوت ہے کہ یہ بات حضور نے کہی ہے فرمائے تو چھپ کے بیٹھ کے جو درود پڑھتا ہے نا حرات کی تاریخی میں تحجر کے ٹیم پر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو میرے ذات پر درود پڑھتا ہے بس اس کا حوالہ دے دینا تو پھر دیکھنا جب اس نے سوال کیا یہ جواب دیا وہ کھڑا ہو کے اس کے ہاتھ چمتا ہے کہتے ہیں کاش ایسا سائل کمی کبھی نہیں ہر روز ایسا سائل آ جائے تاکہ میرا نام بھی تو میرے محبوب کی زبان پہ آگئی میرے ملت کے غیون و جوان آئی آج آپ اس پرکیزہ میں فرمائے تحیف لائیں اور پھر یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں میں کوئی صرف تملک کے طور پہ نہیں کہنا چاہتا حقیقتا کہنا چاہتا ہوں چونکہ مجھے استاد مکرم کے قدموں سے فیض ملا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ بھی دیکھیں بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے میرے استاد مکرم کی سادگی آج کی نئی ہے سن انیس و اناسی میں جب اس ناچیز نے حضور کے پاس داخل علیہ تھا اس وقت سے لے کر آج تک میرے استادوں کے اٹھنے بیٹھنے میں کسی نے کمی تبدیل ہی نہیں دیکھی مثل بارمی تیرانمے میں فیصل آباد میں پڑھاتا تھا قبلہ مناظر اسلام امام المناظرین علامہ سعید احمد اصر صاحب کے بدر سمی استاد مکرم کی ملہ حضور سانگلہ تشریف لے کے گئے باپ سے آئے فیصل آباد اترے فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا حافظ صاحب جائیں چلو میں حافظ صاحب سے ملاقات کروں اب میرے پاس تشریف لے کے آئے رات کو کیا ہم کیا میرے پاس تھیرے میں نے امام المناظرین علامہ سعید اصر صاحب سے ملاقات کرائی سوہ جب استاد صاحب تشریف لے کے آئے تو میں نے آپ کا تھوڑا سا تعارف کر آیا جو میں نے فیض اثر کیا تھا مجھے علامہ سعید اصر صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب تعارف کر آیا کہنے لگے یہ امام الناب ہیں میں نے کہا امام الناب نہیں امام الفرون ہیں ہر امام کے بادشاہ ہیں لیکن بالخصوص امام الناب ہیں تو وہ آپ کی سادگی دے کے حیران ہو کے کہنے لگا یہ تو لگتے ہی نہیں تھے کوئی عالم ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا تمہیں پتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہیرے رکھتا ہے تو گودڑی کے اندر لال ہوا کرتے ہیں بڑے بڑے جبوں دستار والے وہ کام نہیں کر سکے جو اس قسم کے درویش منش کام کر کے نایا کرتے ہیں یہ تو خوشنصیبی ہے بورے والا والوں کی میں قسم سے کہتا ہوں جن کو رب کائنات نے قبل استاد مکرم جیسا ہیرہ آتا کیا آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں سادگی شرافت کا پیکر میرے استاد مکرم کی ذات ہے اس لئے تکلفات تسنوات نہ ہم نے استادوں سے سیکھے ہیں نہ کر رہے آتے ہیں بڑی محبت سے کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے آجزی کے ساتھ پیش کرو اب چونکہ ہمارا جو ترزی عمل ہوتا ہے میں کبھی بساؤ کا تلخ باتیں بھی کر دیتا ہوں ناراض نہ ہونا میں درد دل کی بات ترز کرنا ہوں ہوتا کیا ہوتا ہے سٹید لگا ہوا ہوتا ہے محفل صدی ہوتی ہے ادھر سے کسی کا فون آیا فورن فور جیب سے نکالا فور سننے لگ جاتے دعا ہو رہی ہوتی ہے موبائل نکالا اچھا جی میں ذرا دعا مانگ رہا ہوں ٹھہر کیا کال کر لینا مجھے بتائیے تیرا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا فون کیسے سننے لگیا ہے اتنا تیرا اللہ سے کمزور رابطہ بس فون کی گھنٹی وجی اور تم نے دعا کو چھوڑا فون سننے لگ گئے ادھر دیکھنے لگ گئے پھر مجھے بتائیے تیری دعا میں اثر کیا ہوگا تیری دعا قبول کیسے ہوگی جب اللہ کے ساتھ کالکشن جڑ جائے حضور کے ساتھ رابطہ جڑ جائے پھر ادھر ادھر توجہ نہیں ہونے چاہیے مثال اچھی تو نہیں ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو لیکن کبھی سمجھانے کے لیے مجھے ادنا سی مثالیں دینا پڑتی ہیں نوجوانوں کے ذہن کے اندر بات پورا سکرنے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا ادھر سے خوبصورت لڑکی آگئی نوجوان تھی اس نے دیکھا کہنے لگے مجھے آپ بڑی پسند آگئی ہیں آپ کی ظنفے بڑی دراز ہیں آنکھیں بڑی موٹی ہیں ناک تیرا بڑا چاہے اور ہون تیرے بڑے پیارے ہیں مجھے آپ سے معبت ہوگی تو بھی مجھے ساتھ پیار کر عورت بڑی سویدار تھی لڑکی اور بڑی دانہ تھی اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ پیار ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی لیکن سن میری بہن جو ہے چھوٹی وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس کے بالے سے بھی بڑے ہیں اس کی آنکھ سے بھی بڑی ہیں فلاں فلاں ہیں اس کے ساتھ پیار کر تجھے مزائے گا اس نے کہا ہے کہاں اس نے کہا میرے پیچھے آ رہی ہے اس نے اسے مڑ کے دیکھا اس نے تھپر رسید کیا کہا میرے ساتھ محبت ہوتی پھر پیچھے دیکھتا میرے ساتھ پیار کرتا پھر پیچھے بڑ کے دیکھتا میرے ملت کا غیور لوجوان حضور سے پیار ہوتا سٹیک میں بیٹھ کے تو ٹیلی فون سن لیتا حضور سے پیار ہوتا جلسے میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو باتیں کر رہا ہوتا پھر میں دیکھتا جب ان باتوں کو چھوڑ دے تیرا رابطہ حضور کے ساتھ ہو جائے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر دیکھ حضور بھی پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اصل میں تو یہ محبت ہے یہ ذکر کی محفظ یہ جلسہ جو ہے لوگ دلائل دیتے ہیں ملاد بنانے کے میں نہیں کبھی دلائل دیا کرتا لوگ سوال کرتے ہیں میں سوالوں کا جواب نہیں دیتا میں کہتا مجھے بتاؤ کبھی بل بل سے بھی کسی نے دلیل مانگی تو پھول پہ کیوں بیٹھتی ہے یہ بھی تو بات ہے کرنے کی کلمہ پڑے اور سوال کرے جی ملاد جائے دے کہ نہ جائے دے یا تو کلمہ چھوڑ دے یا سوال چھوڑ دے میرا اور آپ کا وزاد ہے سنی کے گھر میں بچہ پیدا ہو کبھی کسی سے نہیں پوچھے گا ملاد جائے دے کے نہیں آئے کیوں اس لیے سنی باپ نے اپنے بیٹے کو گھٹی ایسی لگائی ہے یہ جب بھی بات کرتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی کرتا ہے میں کبھی انسان دیا کرتا ہوں بلبل ہے اس کا اپنا مزاد ہے کبھا ہے اس کا بھی اپنا مزاد ہے کبھا جب بھی بیٹھے گا گنگ کی کے ڈیر پہ بیٹھے گا اور بلبل جب بھی بیٹھے گی پھول کی پتی پہ بیٹھے گی جتنے مزرگ بیٹھے کسی کے عمر پچاس سال ہوگی کسی کسار سال ہوگی مجھے کوئی ایک مثال دے دے ہو کبھا اور بیٹھا ہو پھول کی پتی پر نہیں ہو سکتا ہو بلبل اور بیٹھے گنگ کی کے ڈیر پر نہیں ہو سکتی میں نے کہا مجھے پتا چل گیا کبھے کا مزاد ہی ایسا ہے جب بھی بیٹھتا ہے گنگ کی کے ڈیر پہ بیٹھتا ہے بلبل کا مزاد ہی ایسا ہے جب بھی بیٹھتی ہے پھول کی پتی پہ بیٹھتی ہے سننی کا مزاد ہی ایسا ہے یہ جب بھی بات کرتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کے کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمارا مزاد ہی ایسا بنایا ہے مرحبا آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں آج اگر محبت رسول کا سبق لینا ہے کلندر اللہوری نے پہلا سبق پڑھایا کیا کرو تم سب سے پہلے نمبر پر میرے محبوب کی ذات پر ضرور پڑھا کرو ایک اور محبوب کی میں نے بات پڑھی ایک اور دانشور کو میں نے پڑھا اس لیے کہا حضور سے محبت کرنی ہو حضور سے پیار کرنا ہو حضور سے پیار کرنے کا صلیقہ سیکھنا ہو کیا طریقے کہا رہے ہیں اس لیے کہا پھر حضور کی صیرت کا مطالعہ کیا کرو حضور کی صیرت کو پڑھا کرو آج ہمارا نوجوان کاش وہ فوش ویڈیو دیکھنے کی بجائے کہ ابھی میرے محبوب کی صیرت ہے یہ بقی مطالعہ کرو ابھی تھوڑے سال کی بات ہے ہالینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے غیر مسلم وہ اکثر و بیشتر کوئی کام کرتے بات کرتے تو میرے آقا کریم کی ذات پر گاہے گاہے تنقید کرنا اس کا شوق تھا کہ میں عرفائی کام کروں کوئی ایک بڑی تنظیم بناوں بڑے لوگوں کے کام ہوں گے لیکن مسلمانوں کے نام سے چھٹتا تھا کہتے ہیں یہ داشتگرد ہوتے ہیں اس کو سمجھا جائے یہ ایسا یہ تھا اسے پتہ نہیں ہے کہ مسلمان داشتگرد نہیں ہوتا میں نے پہلے ایک مضمون لکھا تھا انسان اسلام ایمان انسان اسلام ایمان ترہی لفظ ہے انسان کا معنی دشمنی نہیں ہے انسان کا معنی محبت کرنا ہے اسلام کا معنی سلامتی والا ہے ایمان کا معنی آمن والا ہو انسان ہو مسلمان ہو مومن ہو داشتگرد ہو ہی نہیں سکتا اس کا خیال یہ تھا ہمارے پاکستان کے ایک بڑے سکوالہ رہے ہیں وہ چلے گا ہرلینڈ کے اندر وہاں کے ان کے دوستوں نے کہا کہ یار یہاں ایک ڈاکٹر ہے وہ آقا کریمہ السلام کی ذات پر کبھی کبھی تنقید کرتا ہے کیا ان سے کوئی گفتگو باتی ہو سکتی ہے کیا جی ہو سکتی ہے اس سے ٹائم لیا ملاقات ہو لی تو اس نے کہا جی سنائے آپ سرکار کی ذات کے بارے میں کبھی باتیں کرتے ہیں سنائے تو کوئی تنظیم بنا رہے اس کا قانون بنا رہے اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے دساتیر کھنگالے بڑے میں نے قبانین دیکھے ہیں اس نے کہا تمام قبانین سے تمام دساتیر سے اچھی اچھی چیزیں لے کے میں کٹھی کر رہا ہوں تو اس عالم نے کہا کیا تو نے میرے حضور کی صیرت بھی پڑھی ہے کیا تو نے میرے حضور کی صیرت کا مطالعہ کی ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا قانون بنانے سے پہلے میرے معبوب کی صیرت کا مطالعہ ذرا ضرور کر لینا اس نے کہا جی مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں نہ میں نے صیرت پڑھی ہے نہ مجھے صیرت کی کتابوں کا پتہ ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کونسی صیرت کے کتاب بہت اچھی ہے اس نے کہا میں بتاتا ہوں اس نے کتاب کا نام لیا صوبول الحدہ و الرشاد یا پاکستان میں اردو میں بھی چھتا ہے 20 جلدوں کے اندر ہے اب یہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی جاول قرآن والوں نے شاف دیا ملدہ کی آسانی سے ملتی ہے اس نے کہا اس کا مطالعہ کرے اب وہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا ایک واقعہ پہ پہنچا واقعہ کیا تھا آقا کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی آپ تشریف نے جا رہے ہیں آگے ایک موڑی عورتیں کھڑیئے بڑی پریشان ہیں جیسے کم اندرورہ ہوتا ہے سرکار نے بی بی کو پوچھا مائی لون دی کیوں میں پریشان کیوں ہیں اور نے کہا میں یہودی مائی لون دیا اور نے میں نے پیسے دیتے تیل لے کے آ تیل لینے کے لیے گئی تو میں نے جب برطن میں تیل ڈالا آ رہی تھی مجھے ٹھوکر لگی میرا تیل دل گیا میری جنہی مالکہ ہے نا بڑی جامر ہے بڑی سالم ہے بڑی سختی کر دیئے میرے کو پیسے کوئی نہیں تیل لے لما میں نے مارے گی سرکار فرماتے آؤ میں اس کا بسرال کرتا ہوں پیارے بلال کو کہا جاؤ نا گھر سے پیسے لے کے آؤ حضرت بلال گئے غالباً تین یا چار جنم کسی کرے چار جنم لے کے آئے فرمائے بی بی جاؤ تیل لے لو چلی جاؤ مائی گئے تیل نے کیا گئی اب جانے کے لیے پریشان تھی حضور نے فرمائے اب کیوں پریشان ہے اس نے کہا تیل تو مل گیا لیکن ٹائم کافی ہوگی یا میں لیٹ ہو گئی میری ملکہ مجھ پہ جبر کرے گی تو دیر کر کے کہوں آئی ہے اس لیے میں پریشان کھڑی ہوں سرکار فرماتے ہو میں تمہیں چھوڑنے بھی چاہتا ہوں حضرت بلال بھی ساتھ ہے اور سرکار پاک بھی ہے بھائی بھی ہے حضرت بلال کہتے ہیں سونے آقا اے جیرے تسی کم جاندے پہ ہونا اے بڑا ضروری کم آئی ہے تسی جاؤ تو مائی نو میں چھوڑ کے آ جاسا ہوں میرے سونے نبی پاک نے فرمائے بلال اس مائی کے کام سے بہتر اور ضروری کوئی کام نہیں آئے میرے ملت کے غیون اور جوانوں آئیے آج ہم کیا کرتے لوگوں کے ساتھ میں اس کا تھوڑا سا خاک آپ کے سابقے رکھوں گا میرے حضرت فرماتے بلال اس عورت کے کام سے بڑھتے کوئی ضروری کام نہیں ہے اس کو پہلے پہنچانے وہاں گئے اس کی ملکہ نکلیم حضرت فرماتے اس بیوی کو جانتی ہے کہ جانتی کہ کون ہے کہ میری لونڈی ہے کہ میں اس کی سفارش کر گئے آیا جب حضور کا چہرہ انور دیکھا نا قسم سے کہتا ہوں کیا چہرہ بنایا حضور کا اللہ نے وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا زَاغَ الْبَاسَرُ وَمَا تَغَا وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَكَتُ عَيْنِ وَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاؤ مولا کائنات فرمتے ہیں ایسا اللہ نے چہرہ بنایا نہ پہلے کبھی ایسا ہو سکتا ہے نہ کیامت تک بھی ایسا ہو سکتا چہرہ دیکھ کے حیران ہو گئی زندگی میں ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا زندگی میں ایسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا کہ سونے تیرے ورگا بندہ سفارشی آوے تبہ سفارشی نہ بننا مابس کر دیا جب پلٹنے لگے نا تو بھائی بلال سے پوچھتی ہے اس کا ذرا نام تو بتا دو یہ ہے کون ہے اس کا ذرا تعرف تو کرا دو ہے کون کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کائنات کا سردار آئی ہے یہ امام الانبیاء کی ذات ہے خوش نصیب ہے وہ یہودیوں کی عورت جس کے دروازے پہ آمینہ کا لال چل کے گیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دی آپ نے کلمہ پڑھایا لونڈی کہنے لگی جب ملکہ نے کلمہ پڑھ لی یا تو میں کیوں پیچھے رہے گا کہ حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دو قسم سے کہتا ہوں ہاں لائن کا ڈاکٹر لکھتا ہے کہ ادھر بلال نے تیل کے چار درم دیئے حضور اس کے ساتھ گئے اس عورت نے نبی کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور میں نبی کی یہ حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں بتائیں میرے ملت کے ہوئیوں نوجوانوں کو میرے ربی پاک کی صحیرت کا میرے حضور کا طرز عمل کیا ہے آج علماء سے معذرت کے ساتھ کرنا جی فلاں مسلک والے مولوی سے سلام نہیں کرنا فلاں کے ساتھ بات نہیں کرنی فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اور میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم یہودی عورت کے ساتھ نہیں گئے یہودین کے پاس نہیں گئے کیوں انہیں ہیں کہتے اس کے ساتھ سلام لینا جاہد نہیں گئے نہیں میرے محبوب جانتے تھے ان کو پتا نہیں اگر میں جا کے دین نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا تجھے اللہ نے نبی کے دین کا وارث بنایا اللہ نے تجھے مصطفیٰ کریم کے مسلح کا وارث بنایا میرے محبوب کی تعلیمات رکھنے والے عالم سے میں اتنی گزارش کرتا ہوں میرے نبی کی نبوت ایک قوم کے لیے نہیں ہے ایک ملک کے لیے نہیں ایک جماعت کے لیے نہیں ہے اگر میرے نبی کی نبوت انٹرنیشنل ہے بلکہ یونیورسل ہے تو مسلح پہ کھڑے ہونے والے عالم کی سوچ بھی محدود نہیں انٹرنیشنل سوچ ہونی چاہے آج اس سوچ میں ہمیں محدود کر دیا ہے اس سوچ میں تنگ نظر ہی پیدا کر دیا ہے فلان سے بات کرو فلان سے نہ کرو فلان کی کتاب پڑھو فلان کی نہیں پڑھو میں بچوں کو کہتا ہوں ایک مرتبہ میرے پاس بولا نہ ہے تم کہتا ہوں سب کی کتابیں پڑھو نہیں پڑھنی چاہیے میں نے کہا ایک مدرسہ مجھے بتا دو جائسائیوں کی کتاب نہیں ہے کسی بھی مدرسہ میں فکر کا مدرسہ ہو کوئی ایک مدرسہ بتا دو جائسائیوں کی کتاب نہیں ہے کہ لگا کونسی میں نے کہا المنجد جو اللغت کی کتاب ہے اب آپ کو نہیں پتے ہیں یہ علماء اور طلما سے پوچھیں کوئی ایک مدرسہ بتا دو عالمنجد کس کی مسلمانوں کیلئے کی ہے لوئیس عیسائی کیلئے کی ہے اور میں نے کہا عیسائی کی پڑھ لیتے ہو تو باقیوں کی کیوں نہیں بڑھتے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کہ انہوں لوگوں نے قرآن کی عیسائیوں نے چالیس چالیس جلدوں میں قرآن کی تفصیل کی ہے آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں مسلح رسول پر کھڑے ہونے والے عالم کا کردار کون سوڑا چاہیے یہ نبی کا بارث تب بنے گا جس وقت نبی والی سود بھی کائنات کے اندر تقسیم کرے گا دوسرا پہلو علماء سے بھی ارس کرنا چاہوں گا آدم کے ساتھ میرے نبی دنیا کو لڑانے کے لیے نہیں آئے لڑائی کو مٹانے کے لیے آئے یہ دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے مسلح رسول پر کھڑا ہونے والا عالم دین اپنے آپ کو بارث نبی کہنے والا اگر لوگوں کے اندر لڑائی پیدا کرتا ہے میرے نبی کا بارث نہیں ہوگا میرے نبی کا بارث وہ ہوگا جو لڑائی کو مٹا کے لوگوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دے گا نہیں تو اللہ کا قرآن پڑھ لے جائیں سبو میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا نہ تمہیں کہتا ہوں تفسیر پڑھے صرف قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھ لے قسم سے کہتا ہوں اللہ کریم انشاءات فرماتے ہیں اذکرون نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کے چرسے کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ کی نعمت کے تذکرے کرو کیا ہے فرمائے اذکنتم اعداء تم آپس میں دشمن تھے کون تھے آپس میں دشمن تھے اذکنتم اعداء فعلف بین قلوبکم اللہ نے تمہارے جلو کو جوڑ دیا کیسے جڑا فأصبح تم بنعمت ہی اخوانا اللہ نے ایک اپنی نعمت پیارا مصطفیٰ بھیجا میرے ماغو کی آنے سے جو دشمن تھے بائی بائی بن گئے کیا بن گئے آپس میں بولیے محبت سے کیا بن گئے مومن ہوگا وہ ہوئی جو بائی بن کے رہے قرآن کے لفظ سے اللہ کی نعمت فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مومن ہوگا ہی وہی جو آپس میں بائی بائی بن کے رہے گا جو لڑائی کرے وہ مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے اب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا انہاراض کو نہیں ہوگی پوشکتا ہوں سے کوئی سوال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دل سے ذرا پوش دینا ابھی آپ سوتے دل کے اندر کیا آپ اپنے گھر کے اندر اپنے محلے کے اندر اپنی برادری کے اندر آپ میں سے کسی کی کوئی لڑائی تو نہیں ہے مجھے نہیں بتانا اپنے دل سے پوچھیں کیا کوئی ایسا نوجوان کوئی ایسا بزرگ بیٹھا ہے کسی کی پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہو برادری والے کسی رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہو بازار کے اندر دکان والے کے ساتھ لڑائی ہو اگر ہے تو میں تمہیں رسول اللہ کا باستہ دے کے کہتا ہوں صبح جاؤ اس کے پاس جا کے معافی مانگلو سلو کرلو قسم سے کہے کیا کرلو بولیے محبت سے کرو گے ایسا مشکل کام ہے اپنی آنا کی قربانی دینا سب سے اوکھا کام ہے مال کی قربانی دینا آسان ہے باقی قربانی آسان ہے اپنی آنا کی قربانی دینا سب سے مشکل کام ہے میں اپنے تجربے کی بات کروں ہو سکتا ہے تمہارے تجربے میں کوئی اور بات آج مولویوں کا اتحاد کیوں نہیں ہوتا میں نے جو نتیجہ نکالا ہے صرف انا پرستی ہے وہ کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھوں گا وہ کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھوں گا وہ کہتا ہے میں آگے بیٹھوں گا میں کہتا ہے یہ لڑائی کیوں آئی ہے اس لیے کہ علماء نے صوفیاء کی کتابیں نہیں پڑھیں ہیں آل نظر کی صوبت میں نہیں بیٹھیں ایک جگہ پہ مشاعش میں میری معروض آتی میں نے ان کو کہا میں نے کہا کی چکر ہے بڑی کرسی چھوٹی کرسی اگے بیٹھے پیچھے بیٹھے نا بابا سادھی تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں ایک جملہ کہا باب سادھی نے مسرح حل کر کے رکھ دیئے اور فرمایا اتے با منا لو تھلے با منا لو اگے پیچھے رولے پا منا لو سن لو صدر ہر جا نشینے کے صدر صدر ہر جا نشینے کے صدر فرمایا صدر اتے با بتامی صدر بندے میں قبائلتی ہونی چاہیے نا یار بندے میں قبائلتی ہونی چاہیے یہ کیا کرسی پر اوپر بیٹھے تو شان والا نیتی آگیا تو شان ختم ایک اور مزرگ نے اسٹیبلیو کو بدل کے کہا فرمایا ڈگدہ ہوئے جڑا اتے بیندہ ہے جڑا تلے بیٹھے ہونے کی ڈگدہ ہے نہیں بات سمجھ آئیے جڑا اتے بیٹھے گا اور ڈگے گا جڑا بیٹھے تھلے ہونے میرے ملت کے غیون و جوان آئیے میں تمہیں دعبات فکر دیلا چاہتا تو قرآن کہتا ہے بائی بائی بن کے رہو اس محبوب کو نعمت اللہ نے کہا فرمایا اس نعمت کا کمال کیا ہے تمہیں آکے بائی بائی بنا دیا اور تم کھڑے کہاں تھے تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے لیکن میرا محبوب آیا اس نے پکڑ پکڑ کے پکڑ پکڑ کے جنم سے نکال نکال کے سب کو جنت عطا کر دی ہے اس محبوب کے آنے کے ذکر کو ہم اہل سنت میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں ربیو لبل آئے لوگ پینا فلکس لگاتے ہیں خوشی کہہ دار کرتے ہیں لیکن میرا ویدان یہ کہتا ہے کوئی پینا فلکس نہ بھی لگائے بس ادھر چاند نظر آتا ہے ادھر مومن کا سینہ ٹھر جاتا ہے ادھر ربیو لبل کی بہار نظر آئی ادھر ایمان کے اندر تازگی آئی بلکہ یوں کہتا ہوں کھیتی سوک جاوے نا تے جٹ دا مو ویڑ جاند ہے مولا اے میں روٹی کی چھوکا ہوں نہیں ہے بارش آ جاوے فصل ترو تعدہ ہوتی ہے ربیو لبل کا چاند آ جائے تو مومن کا ایمان بھی ترو تعدہ ہو جایا کرتا ہے اس لیے بچوں کو یہ بتاؤ بچوں کو سمجھاؤ یہ بارہ ربیو لبل کا جو مہینہ ہے ملاد مصطفیٰ کا مہینہ یہ حضور کی جلوہ گری کا مہینہ ہے بات ختم کرنا چاہتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا بچوں کو سرکار کی محبت سکھانی ہے پہلا طریقہ اس کیا تھا درود پاک دوسرے نمبر پہ کہا سیرت کی کتابوں کا مطابق یار کوئی تو سیرت کی کتاب لے لیں نہ گھر میں رکھ لیں بچہ پڑے گا سرکار کی محبت پیدا ہوگی بڑی شیرت کی کتابیں ہیں اگر کوئی آدمی میرے ذوق کم پوچھے میں کہتا ہوں زیاؤ نبی اردو زبان میں سب سے بہتری کتاب لگتی ہے باقی اپنی اپنی جو کہتا ہے سبحان اللہ ہر ایک مصنف نے اپنا اپنا ذوق پورا کیا لیکن برخصوص زیاؤ نبی کے اندر تو کمانے کر دیا گیا تیسری اور آخری بات عرض کا کبات ختم کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے عرض کروں گا اس وقت مادیت پرستی کا دور ہے ہر بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی ایف اے کر لے بی اے کر لے ایم اے کر لے پی ایچ ڈی کر لے سارے کام کریں لیکن قسم سے کہتا ہوں کہ سکول اور کالیز میں پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو وہ منظر بھی یاد ہے جب یہاں مورے والا کے ایک سکول میں ایک عیسائی ہماری بچیوں کو ڈانس سکھایا کرتا تھا میں نام نہیں لینا چاہتا سکول کا اخبارات پر موبالی بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا اس وقت ہم سنن کے بڑے حیران ہو گئے ہماری بچیوں کو ڈانس کون سکھا رہا ہے ایک عیسائی سکھا رہا ہے ابھی تازہ تدین خبریں ہمارے بہاورپور یونیورسٹی سلامیہ کی خبریں آپ کے سامنے ہیں میں نے جب گورنر کا بیان پڑھا مجھے بڑا انتہائی دکھ ہوا میں نے تو کہا اس نے دارشی بھی رکھیے شریف لگتا ہے کوئی اچھی بات کر لے گا اتنی ہماری بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو گئی اور وہ کیا کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں اپنی بچیوں کو میرے نبی کی صیرت پڑھا دو اپنے بیٹوں کو میرے نبی کی صیرت پڑھا دو اپنی بیٹیوں کو بتاؤ تمہارا ایڈیل لیڈی ڈیانا ریکھا نہیں ہے تمہارا ایڈیل ہے تو بی بی فاطمہ تک زہرہ کی ذات ہے تمہارا ایڈیل بی بی زینب پا کی ذات ہے آخری جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں کو بتا دینا یہ بی بی فاطمہ تک زہرہ کا پیغام ہے صحابہ اکرام تشریف فرماتے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گردے تو سرکار پاک نے سوال پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کونسی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر بات کونسی ہے سب سے کونسی شکریہ جائے ہاں جی میں ختم کروں گی آپ کی ناشی تو آپ کا سبب کیا ہے سرکار پاک نے پوچھا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کونسی ہے مولا کائنات پیاریل المرتضی شاہد کرم اللہ فوراں گھر میں تشریف دیکھے گئے جب گئے نا بی بی فاطمہ سے پوچھا سرکار نے پوچھا ہے عورت کے لیے بہتر بات کونسی ہے تو بی بی فاطمہ تزارہ نے فوراں کہا جاؤ میرے اببا جی کو بتا دو عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے غیر مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اس سے بہتر عبادت کونسی ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بچیوں کو عزت حیاء غیرت کا سبق سکھائیں تاکہ ان ماؤں کے بطن سے آج بھی بابا فرید پیدا ہو سکے یہ چند معروضات میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں طالب علم کوئی بات اگر تلخیہ سخت ہو گئی ہو کسی کا دل دک کیا ہو میں معذرت خواہ ہوں لیکن بحثیت طالب علم میں نے اپنی معروضات جو ارز کرنی تھی دعا کریں اللہ مجھے بھی اخلاص کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے میں دعا کروں گا اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ